اور چلیے ٹاپ ایٹین کی شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ جمع کشمیر پرشاسن نے کشمیر وشویدیالے کے پی آر او فہیم اسلم راجس ویباک کی ادھکاری مروت حسین میر اور پولیس کانسٹیبل ارشد احمد پر پاکستانی آتنکوادی سنگٹھنوں کے ساتھ سکریہ روپ سے کام کرنے آتنکوادیوں کو آپورتی پردان کرنے کے چلتے نوکی سے برخواست کر دیا ہے تینوں پر آتنکواد گے وط پوشن اور الگاوادی ایجنڈے کو بڑھاوا دینے کا بھی آروپ ہے بتایا جاتا ہے کہ تقنیقی جانچ سے صاف ہو گیا ہے کہ وہ آئی ایس آئی اور آتنکی سنگٹھنوں کی اور سے کام کر رہے تھے ایک بیان کے مطابق وہیں مسلم جو اس سمیں کشمیر وشویدیالے میں جنسمپر کا دھکاری تھا آتنکواد کے سمرتھن میں کام کر رہا تھا وہ ایک کٹر الگاوادی ہے جو نہ کیول الگاوادی وچاردھارہ کا سمرتھن کرتا ہے بلکہ کشمیر گھاتی میں آتنکوادیوں اور آتنکوادی سنگٹھنوں کے لیے پرمکھ پرچارک بھی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور نشے کے خلاف کندر سرکار نے زیرو ٹولرینس کی نیتی اپنا ہی ہے اس کے لیے دیش بھر میں ابھیان چلایا جا رہا ہے آج کندر گرہ منتری امیت شاہ کی ادھیکشتہ میں ڈلی میں ڈرگز تسکری اور راستی سرکشہ پر کشتری سمیلن ہوا ڈرگز پر ایکشن پر امیت شاہ نے کہا کہ نشے کی عادت ختم کرنا لکشہ ہے اور اس کے خلاف جاگ رکتا ضروری ہے کندر گرہ منتری کے نیترتوں میں سبھی راجیوں کے انٹی ایف کے سمنوی سے ان سی بھی دوارہ دیش کے ویبین حصوں سے زبط کے گئے ڈرگز کو نسٹ کیا گیا آج یہاں سے نسامکت بھارت پر ایک سار سنگرہ کا ویموچن کیا گیا ہے میں سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کو اور اپراجی اپالوں کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو راجیوں نے بھی اپنے راجیوں میں آگے بڑھانا ہے جتنی انفرمیشن ہم سکولوں تک جیلا تنتر تک اور سارے انجیو تک پہنچائیں گے ہماری اے لڑائی مجبوط ہوگی آج کل ایک لاکھ چالیس ازاد دو سو اٹھاسی کلو سے زیادہ مادر پردادھوں کا ونشٹری کرن کیا گیا ہے اور اس کے لیے سبھی راجیوں کو اور وشیشکر انسی بی کو میں بہت بہت ساتھوواد دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا جو ابھیان ہے اس میں تیس سو اٹھتر کلو اور تیس سو اٹھتر کروڑ روپے کے ڈرگز کو آج ہم ونشٹ کر پائیں اور مطروں میں ایک بات ہم سب کی ساجی صدیقی اور بھی دھیان دلانا چاہوں گا کہ ہم نے بیتے ایک ورس میں دس لاکھ کلو مادر پردادھوں کا ونشٹری کرن کیا ہے جس کا ملی بارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ہے تو ہول آب گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ ہیلتھ، سماج کلیانوی باغ، کیمیکل اور ڈرگ دیپارٹمنٹ، سکسہ دیپارٹمنٹ، پنچائک دیپارٹمنٹ اور راجیوں کے گروہ منطرہ لے یہ سبھی ایک پلیٹ فرم پر اکتری آ کر کام کرتے ہیں تبھی نسے کی سمپون مکتی کی جو ہماری کلپنا ہے بھارت کے لیے اس کو ہم سیدھ کر پائیں گے پرنٹو اتنی ہی دھڑتا کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مادر درویو کا سیون کرتے ہیں وہ بیچارے وکٹیم ہیں ہمارا سسٹیم ایناٹے ان کو واپس لانے کا پریاست ہونا چاہیے نہ کہ اس کو پرمنٹ نسیڈی بنا لے گا تو اس ویسائی کو آپ سب دھنگ سے نیچے تک پرکولیٹ کریں گے ایسی میں آسا رکھتا ہوں ویجائپور سامبہ میں انٹی نارکوٹکس، ٹاسک فورس اور ان سی بھی نے بھاری ماترہ میں زبط کی گئی نشیلی دواؤں اور سائیکو ٹروپک پدارتوں کو نسچ کیا ہے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کٹھوا جہمو رینج کے دی آئی جی شکتی پاٹھک نے کہا کہ جمعو کشمیر میں ٹرون کے ذریعے مادک پدارت بھیجنے کے پاکستان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام کرنے میں پولس اور آنے ایجنسیوں کو لگتا سفلتا مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج جمعو میں قریب چار ہزار کلوگرام نشیلہ پدارت نشچ کیا گیا ہے اور نشی کے خلاف ان کا بھیان جاتی رہے گا آج دیش کے مختلف علاقوں میں ڈرگز کو ڈسٹروئی کیا گیا ہے یہ اینٹی ایف اور ان سی بی اور پولیس کی طرف سے جو ڈرگز ضبط کیے گئے ہیں اور ایک محیم چلائی گئی ہے ڈرگز مافیا کے خلاف یہ اس کی جیت کو درشاہتا ہے ہمارے ساتھ ڈی آئے جی جمعو شکتی پاٹھک جی موجود ہے سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ کتا بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ جو پورا کا پورا آپ ایک سائج دیکھ رہے ہیں جس میں یونین ہوم منسٹر بھی شامل ہوئے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ سرکار اور اس کی ایجنسز کتنا سنسیر ہیں اس میلنس کے خلاف کام کرنے کے لئے تو آج پورے کنٹری میں ایساٹھ لوکیشن کی اوپر یہ کٹھا ہی سارا کا سارا ڈسٹریکشن سٹارٹ ہوا اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو بھی نارکوٹیکس ہوتی ہیں ان سبی کو لاکر کے اس کو ڈسٹرائی کر اور یقینا جب اتنے لیول کے اوپر کوئنٹری ڈسٹرائی ہوگی تو ایک میسیج تو بہت بڑا جائے گا کہ جو بھی اس دھندے میں شامل ہیں تو ان کو آگے کوئی زیادہ جو ہے وہ سفلتہ ملنے والی نہیں ہیں اسا جو کی سیماورتی علاقہ ہے اور پاکستان کی طرف سے حالانکی کئی دفعہ میں دھرون کے مادہم سے نارکوٹیکس بیچتے ہوئے دیکھا ہے اب دو طریقے سے جو ہے جو بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پولیس کے نظر رہتی ہے اور جو بھی ایکشن کرنا ہوتا ہم کرتے ہیں سر کوئی خاص میکنیزم اس کے لئے آپ نے ارینج کیا ہے میں آپ کو یہاں پر نہیں بتا پاؤں گا وہ ہم کرتے ہی ہیں جہاں پر بھی ہوتا کرتے ہیں جسے کہ آج یہ درگ دسٹرائی کی گئی ہے اور مختلف علاقوں میں کی گئی ہے اور کئی لوگ ظاہر سے بات ہے اس میں جو ارسٹ بھی ہوئے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹرنجنٹ اللہ ہیں وہ دیش میں کافی اہم ثابت ہوئے افکورس وہ ایک ڈیفرنٹ سٹیپ ہے کہ ان کو پکڑنے والا کام آج کا جو کام ہے وہ ڈسٹیکشن کا ہے جتنے بھی ہمارے پولیس کے جو مال کھانے ہوتے تھے یا کوٹ کے مال کھانے ہوتے تھے پرانے پرانے کیسز ہیں چلان ہو گئے ہیں کنوکشن ہو گئے ہیں لیکن ان کا ڈسپوزل نہیں ہو پا رہا تھا آج وہ والی ایک سائج کمپلیٹ ہوئی ہے کہ جتنا ہمارے پاس مال کھانوں میں یہ سامان پڑا تھا اس کا ڈسپوزل ہو کتنا سامان آج یہاں ڈسٹوئے کیا گیا ہے ہمارے جمہوریجن کا لہو فور تھاؤزن کیجی ہے جس میں الگ لگ ٹائپ کے کانٹرابینڈز ہیں جن کو ڈسٹرائے کیا ہے پھر اس میں کچھ کیپسیول ہیں لگ سے ان کا لہو لہو نمبر کوئی تین ہیار کے اوپر ہے اور ایسے ہمارے پاس کچھ وہ کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ہیں کچھ بوٹلز ہیں وہ بھی ہوئی ہیں تو اس ڈنگ سے الگ لگ نمبر ہے بہت شکریہ تو جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لگ پک چار ہزار کیجی جو یہاں ڈرک ہے نارکوٹک سے آیا اس کو ڈسٹوئے کیا گیا ہے اور یہ مہیم جو ہے وہ چلتی رہے گی اور پاکستان کی طرف سے حالنگی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے لئے بھی میکنیزم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ سٹینجن لاؤس ہی ہیں جس کی وجہ سے نارکوٹک سمگلنگ کے خلاف پولیس کو لگتا جو ہے سفلتا حاصل ہوئی ہے کامیمنٹ چانگ کے ساتھ واجن ویر نیوز اٹین سامبا سینہ نے ہندارہ پولیس کے ساتھ سنگھ تبھیان کے دورہ انراسٹے راجمارک 701 کے پاس بہت پورا رج سے دو آئی ڈی برامت کیے ہیں یہ آپریشن آج صبح چلایا گیا وانکشیتر میں چھپائے گئے لگ بھگ پانچ اور سات کلوگرام کے دو آتیادھونی کا آئی ڈی برامت کیے گئے ہیں ٹیم نے ترنت اچت سرکشہ اپائیوں کے ساتھ کشیتر کو گھیرے میں لے لیا ہے بم نیرودک ٹیم نے آئی ڈی کو ڈیفیوز کیا آگے بڑھیں گے بینگلورو میں آج ویپکشی دلوں کی بیٹھک ہے کانگریس نے کل 26 دلوں کے ساتھ موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھولنے کی پوری تیاری کر لی ہے آج سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سمیت ویپکش کے سبھی بڑے چہرے بینگلورو پہنچ جائیں گے آج دو پہر بات سبھی بڑے نیتاؤں کا پہنچنا شروع ہوگا انسی نیتا عمر عبداللہ اور پیڈی پی ادھیاکش محبوبہ مفتی بیٹھک میں شامل ہوں گی پٹنا بیٹھک میں 16 دلوں کے نیتاؤں شامل ہوئے تھے جبکہ بینگلورو میں اپنا کنبہ بڑھانے اور انڈیا پر منوی گیانیک بڑھت بنانے کے لیے کانگریس نے دس اور چھوٹے دلوں کو نیوتا بھیجا ہے پی ڈی پی ادھیاکش محبوبہ مفتی نے الڈی پرشاسن جمو کشمی دوارہ کشمیر یونیورسٹی کے پی آروں اور محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الڈی پرشاسن جمو کشمیر میں ویگھٹن کی ستھائی ستھتی کو سنستھاغت بنا رہا ہے ایسے سمیں میں جب راجے بیروزگاری سے جوڑ رہا ہے آتنکوادی سمبندھوں کے بیتو کے کارنوں پر آجیوکہ کا اپرادھی کرن کرنا کیول وشواس کی کمی کو گہرا کرنے کا کام کرتا ہے یہ بھارتی سمبدان کے انوچھے 311.2 بھی کا دو روپیو کر کے کیا جا رہا ہے تو جس طریقے سے آج یہ کاروائی کی گئی ہے جہاں جمو کشمیر یونیورسٹی کے پی آروں صحیب دو انیہ کو برخواست کیا گیا ہے ان کو لے کر یہ برخواستگی کے نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں اس کے بعد پرتکریہوں کا سلسلہ جاری ہے اور سب سے پہلے پرتکریہ آئی ہے پی لیو پی اڈھیکش محبوبہ مفتی کی جنہوں نے یہ الڈی پرشاسن کا غلط قدم قرار دیا ہے اور انہوں نے ٹویچ کیا ہے ٹویچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جمو کشمیر میں ایسا کر کے وگٹن کی 27 ستھتی کو پیدا کیا جا رہا ہے ایسے سمعے میں جب جمو کشمیر بے روزگاری سے جھوچ رہا ہے آتنک وادی سمبندوں کے بے تکے کارنوں پر آجیویکہ کا اپرادھی کرن کرنا کیول وشواس کی کمی کو گہرا کرنے کا کام کرتا ہے اس طریقے سے انہوں نے آروپ لگایا ہے ساتھی انہوں نے بھارتی سمویدھان کے ایک انوچھید کا حوالہ بھی دیا ہے 311-2B کا دورپیوگ اسے قرار دیا ہے اور LG پرشاسن کے اس فیصلے کا انہوں نے ویروت کیا ہے اور اسے ایک بیتو کا فیصلہ قرار دیا ہے PDP ادھیاک شاہ مہبوبہ مفتی اور سمیہ سمیہ پر ان کے بیان سامنے آتے رہتے ہیں اور جس طریقے سے LG پرشاسن نے یہ کاروائی کی ہے اس پر مہبوبہ مفتی کا یہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ پرتکریا دی ہے آپ کو بتا دے کہ دین لوگوں کے خلاف یہ بھرخواستگی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں جس میں ایک کشمیر یونیورسٹی کے پی آروں بھی موجود ہیں ان کے ساتھ ایک کانسٹیبل اور ایک انہ پر آتنکواد اور الگاواد کی وچار دھارہ کو بڑھاوا دینا ٹیرر فنڈنگ کے معاملے کے آروپ لگاتے ہوئے انہیں برخواست کر دیا ہے اور اسی برخواستگی کے اوپر پی ڈی پی ادھیکش مہبوبہ مفتی کا یہ ریاکشن سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ لگ پرشاشن دوارہ ایک پرمننٹ سٹیٹ آف ڈس انٹیگریشن کی ستھتی کو جمہ کشمیر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کے لائیولی ہود پر یہ چوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھی misusing and invoking article 3.1.1.2.B کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے یہاں پر اُلنگھن ہوا ہے اس کا misuse کیا اس طریقے کی ٹویٹ میں انہوں نے بات لکھی ہے تو گھاٹی میں جس طریقے سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں الگا واد کی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور ختم کرنے کو لے کر کوششیں کی جا رہی ہیں اسی کرم میں یہ کاروائی ہوئی ہے دراصل ایک کاروائی الگ پرشاہسن نے کی ہے جس میں تین لوگوں کو برخواست کیا ہے اسی پر محبوبہ مفتی کا یہ ریاکشن سامنے آیا ہے جمع کشمیر پرشاہسن نے کشمیر وشوی دیالے کے پی آرو اور بی جے پی نے تا نرمل سنگھ جی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں نرمل سنگھ جی جس طریقے سے یہ کاروائی ہوئی ہے اس پر محبوبہ مفتی کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کئی بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں انڈین کانسٹیشن کے ایک آرٹیکل کا اولنگان انہوں نے کارار دیا ہے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کے لائیولی ہوت کے اوپر جس طریقے سے چوٹ کی جا رہی ہے اور ایک ڈس انٹیگریشن کی ستھتی جمو کشمیر میں پیدا کی جا رہی اس طریقے کی نرنے لے کر یہ باتیں اپنے ٹویٹ میں لکھی ہیں آپ کیا کہیں گے محبوبہ مفتی کیا وہ ٹیرزم کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے اور ایک پورو مکھے مطری کو یہ بات شوہ دیتی ہے کیا ان کی یہ فرسٹیشن ہے ڈس پریشن ہے جب سے وہ جیب نسیشپ سے ہٹی ہیں وہ یہی پولی بول رہی ہیں گراؤنڈ ان کی خیصت چکی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ کو ری گین کرنے کے لیے اس پرکار کے میں بیانہ دیکھے اور جو سپریٹس سے جنڈا ہے جو جہاتی تیرزم کا جنڈا ہے اس کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر کے ایسے ایلیمنٹس کی میں سپورٹ لوں لیکن آج کشمیر بھی کشمیر کا عام نوجوان مسلمان بھی اس کو سبی کار نہیں کر رہا ہے یہ ان کو جان جانا چاہیے چیندر سرکار کے ہر اچھے قدم کو وہ اگر اس پر پرشن چیندر لگائیں گی تو لوگ تو سمی رہے ہیں نا یہ جنتہ سب جانتی ہے یہ انہی کے اوپر پرشن چیندر لگ رہا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے اتنے سال کام کیا دائی تین سال کام کیا وہ آج ان کا ہی رویہ ایسا ہو گیا ہے یہ بہتی دنواغی پورن جو ہے بات ہے میں اس کا بھرچنا کرتا ہوں اس پرکار کے اٹی چھوٹ نرمل سنگ جی جس طریقے سے یہ کاروائی ہوئی ہے اور چھانبین کے بعد اس کاروائی کو انجام دیا گیا ہے اس کے بعد محبوبہ مفتی کا اس طریقے کا بیان آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کو انفلوینس کرنے کے لیے بھی اس طریقے کے بیان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام آتے ہیں بھلے ہی الگاواد اور آتنکواد کے خاتمے کی ہم بات آج کر رہے ہوں لیکن پی ڈی پی ایک پرچلت پارٹی ہے جمہو کشمیر میں اور ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے اور ایسے میں جب وہ محبوبہ مفتی سری کے بیان دیتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کہیں نہ کہ انفلوینس ہوں گے اور آگے آنے والے سمائے کے لیے یہ جمہو کشمیر کے بھوشے کے لیے یا پھر بھاجپا کے لیے کہیں نہ کہیں صحیح ثابت نہیں ہوگا بھاجپا کی بات نہیں ہے یہ راشت کی بات ہے راشت یہ سرکشہ کی بات ہے ٹیرزم کا ویروڈ اور سپورٹ کرنے کی بات ہے اور پور بکھے منتری یہی نہیں ہے ابھی پیچھے دو ڈاکٹرز جو تھے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ڈاکٹرز ایک محلہ کی لاش ملی تھی جو کی یہ نیلیگیشن لگایا کہ آرمی نے ریپ کر کے اور اس کو مار کے پھینک دیا آج ثابت ہوا ہے کہ وہ سوسائیڈ تھا اور جو ڈاکٹرز کی ملی بھکتی وہ پاکستان سے جڑے ہوئے تھے اس کے اوپر کاربائی ان کو نکالا گیا یہ پہلی کاربائی نہیں ہے لیکن انہوں نے تب بھی اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی کونسا روزگار ہے روزگار ٹیرزم کو سپورٹ کرنا ٹیرز سے پیسہ لینا جو ہے اور اس پرکار کی بات وہ روزگار ہے کیا آم کشمیری کو پوچھے آم کشمیری تو مہنت کرتا ہے اس سے روٹی روزی کمانا چاہتا ہے لیکن اس پرکار کی بات کرتے ہو یہ اپنی جو رائنیتی روٹیاں سیکھتے ہیں وہ بلکل بھی سوکار یہ نہیں ہے میں ایسی اٹیچوڑ کی تڑے شبدوں میں برسنا کرتا ہوں بلکل نربل سنگھ جی اور یہ جو جانچ سامنے آئی ہے یہ صرف زبانی جانچ نہیں ہے تتھیوں کے ادھار پر یہ جانچ کی گئی ہے اور تقنیقی جانچ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو تینوں لوگ جنہیں برخواست کیا گیا ہے آئی ایس آئی جیسے ایک کٹر پنتھی آتنکوادی سنگچن کے ساتھ ان کے لنکس تھے کئی اور آتنکی سنگچنوں کے ساتھ ان کے لنکس تھے گھاٹی میں بڑے لمبے سمیں تک انہوں نے ٹیرر فنڈنگ کو انجام دیا ہے اتنے بڑے ثبوت ہونے کے باوجود بھی اگر محبوبہ مفتی اس طریقے سے سوالیا نشان کھڑے کر رہی ہیں تو یہ اپنے آپ ہیں کہ گھاٹی میں آج آتنک واد کا خاتمہ ہو رہا ہے الگا واد کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنی سوچ بدل رہے ہیں ان کا رہنسین بدل رہا ہے اور جمہو کشمیر میں جو بدلاو ہیں وہ اس بدلاو کو انکاؤنٹر ہی نہیں کرنا چاہتی اس بدلاو کو سامنا نہیں کرنا چاہتی ہے سامنا کرنے کی بات نہیں ہے محبوبہ سرکار کو پروک کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میں ایسے بیانات دیتے ہوئے مجھے میرے پر ایکشن کریں ایکشن کرے تو میں ہیرو بنوں جو گلانی بننا چاہتی ہیں یہ ہن کا ایٹی چو ان کو پتا ہے سب کو رول آ ہے یہ پر قانون ہے پولیس کا سسٹم رہتا ہے بات میں اس کی سکوٹنی عدالت میں ہوگی اگر ان کو لگتا ہے غلط ہوئے تو عدالت میں جائے سکتی ہیں لور کوٹ سے ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ کے لیکن اس پرکار کے پروکیٹی بیان دینا یہ پروک کرتے کہیں سرکار ایکشن کریں اور اس کے بعد یہ پھر اپنے ہیرو بننی کی کوشش کریں اس پرکار سے یہ حریت بھلے لوگ کرتے تھے باقی کرتے تھے تو وہ جگہ لینے کی اس کی ناکام کوشش ہے لیکن عام کشمیری نوجوان سمجھ چکا ہے انہوں نے 42000 لاشیں گری ہیں جمہ کشمیر میں ایسے ہی ان کے اٹیچور سے بیاناتوں سے اور خلاصف ہی ہے جہاد ٹیررزم کا سپورٹ کرنے کی آج لوگ شانتی شانتی ہیں بلکل نرمال سنگی اس طرحے بیان دے کر بلکل اس طریقے کے بیان دے کر کہیں نہ کہیں وہ یہ انڈریکلی کہنا چاہتی ہے کہ شاید آتنک واد کا جس طریقے سے خاتمہ ہو رہا ہے الگاواد کی سوچ کا جس طریقے سے گھاٹی سے خاتمہ ہو رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں یہ پی ڈی پی کی با خلاہت ہے جو گاہے بگاہے اس طریقے بیان دے کر سرکار کو پرووک کرنا چاہتی ہے تاکہ سرکار ان کے خلاف کوئی action کرے اور پھر وہ ایک طریقے سے ہیرو بن جائیں یہ بھاجبہ کی آروپ ہے بہرحال آگے بڑھیں گے اور پنج سے آپ کو خبر دیں گے لیکن اس سے پہلے وقت بہت چھوٹے سپرک کام سپرک 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 باتی نوسینا نے لے سندھو سنسکر کی اندر آڈیٹوریم میں باند پروزشن سرگم کائیو جن کیا اس میں نوسینا کے سنگیت کارو اور ایک لگ پری ستھانی باند سنگیت کارو نے پی فارم کیا اس افسر پر انجی رداخ بی دی مشرا مکھ اٹھ تکی رہی جن مکشمی 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 مرموچن ادھکاری نے یوٹی کے وارڈو پر شدو رنگر پالک سمیتی کیلئے ادھکاری اور ساہیت مرموچن ادھکاری کو نامیت کر دیا رینگرانج پرنسپل موڈیکل کالج سشی سودن کے گھر اور دفتر پر ایک ساتھ شاپ ماری کی سشی سودن کے جنر پرمار پتر میں کثیت دھوکہ دھڑی کے خلاف شاپ ماری کی گئی ڈی ادھکار آگے بڑھتے بریک کے بعد پنچ زلے میں بھارت پاکستان نیانترن ریخہ پر پہلا گھسپیٹ کا پریاس پنچ کے چکان دھا باغ میں ناکام کیا گیا جہاں سرکشہ بلوں نے تین آتنکیوں کو گھسپیٹ کرتے ہوئے دیکھ کر للکار جس کے بعد شروع ہوئی مڈ پھیڑ میں ایک آتنکی مارا گیا جبکہ دو آتنکی زخمی ہوئے ایک آتنکی کا شف برامت کر لیا گیا ہے اور ایک ایک سیمٹی فور رائیفل اور انیا سامان برامت ہوا ہے جبکہ کشتر میں تلاشی ابھیان جاری ہے گھسپیٹ کی دوسری کوشش پنچ زلے کے ساواجیان میں نیانتر ریخہ پر مکھیاری ڈھوک کشتر میں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پنچ میں لوسی پر گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو ریپورٹ دکھائی تھی کہ اس موسم کا ناجائز فائدہ اچھا کر انفلٹریشن کرنے کی کوشش ہوتی ہے آتنک وادی ندی نالے جو فان پر ہوتے ہیں اور اس موسم کا فائدہ اٹھا کر گھسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس بیچ بڑی سفلتہ ملی ہے جہاں گھسپیٹ کی اس کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے چلی آگے بڑھیں گے دلی میں یمونہ کا پانی پھر بڑھنے لگا ہے گرو تیج بہادو نگر مکھر جنگر آئی ٹیو بہرومار میور ویہار جیسے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے سینٹر ووچر کمیشن کے انصار یمونہ ندی کا جلستر سوم وار کو ڈینجر لیول سے نیچے آسکتا ہے بھی لگتار کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کو دھیرے دھیرے نکالا جائے کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ دکھتے ہو رہی ہیں اور یہاں پر بھی جو بنایا گیا اس میں لوگوں کو پورے جھوٹوں تانے پڑھ رہے ہیں بھیک کر جانا پڑھ رہا ہے پانی جو ہے وہ پوری دشم لف چار آٹ تھا اب دھیرے دھیرے دوبارہ سے دیکھنے مل رہا ہے کہ ابھی دوبارہ سے تھوڑی سی بڑھوتی ہوئی ہے دو سو پاس دشم لف پچاس ہوئی ہے اور اسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لگتار جو ہے یمونہ کا جلستر جو ہے وہ بڑھتا لوگوں کی جو زندگی ہے وہ پوری طریقے سے آسوست ہو گئی ہے اور گھنٹو گھنٹو کا ٹرافک جام بھی لگ رہا ہے اور ابھی بھی جو لوگ ہیں پیدل چر رہے ہیں جنہیں یا سے کرنی ہیں انہیں بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ اور اسی کے ساتھ بلٹن میں فیلال کلی بس اتنا ہی لیکن نیوز ایٹین جے کیلچ پر خبروں کا سلسل لگتا جاری ہے بنے رہی ہمارے ساتھ